موسیقی اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں شاعرات بہت ہے اور یقین مانیے آغاز جب میں نے شاعرات سے کیا تھا تو شیر پڑا تھا کہ دیکھ یہ قدرت کی یہ بھی ایک عجب سوغات ہے بیٹیوں سے دو گھروں میں نور کی برسات ہے ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹی بھی ہے کہیں نہ کہیں بہن بھی ہے ڈاکٹر نواز دیبندی نے کہا تھا وہ شیر اس لیے میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ صرف ایش و اشرت کا سامان نہیں ہے مشاعرہ صرف تفریح و انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے بلکہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں وہ ذمہ داریاں یہ ہیں چچا کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کاب گیا لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کاب گیا جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کاب گیا بدنظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کاب گیا بدنظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کاب گیا دوتو یہ آزمگڑھ ہے ہر حوالے سے تاریخی ہے چاہے سیاست کا حوالہ ہو چاہے عدب کا حوالہ ہو چاہے سماجیک حوالے ہو تو آئیے اس گلشن عدب کو اور سرسلف کرتے ہیں اور شاداب کرتے ہیں اسی کے لیے آپی کا ہونہار باوقار شاعر جنب شاداب آزمی سے درخواست کرتے ہیں خدا کا شکر ادا کر کہ خوش نصیب ہے تو تجھے اٹھانا پڑا ہے غم حیات کا بوجھ ہمارے ہاتھ میں ننہ سا ایک قلم ہے مگر ہمارے شانوں پہ ہے ساری کائنات کا بوجھ مجھ سے قبل انہوں نے آپ لوگوں سے گفتگو فرمائی تھی اس وقت اپنے مقام پر اے جلوہ گر ہیں جناب شاداب آزمی آپ کے محبوب پسندیدہ آپ کے وطن کی نمائندی کرنے والا شاعر زوردار تعلیم سے استقبال کیجئے کہ وہ اپنے کلام سے نواز وعلیقم السلام بہت شکریہ دوستو میرے جملے کی لاج رکھ لیا اپنے میں نے شروع میں آپ سے گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مشاعرے کی کامیابی کے لیے آپ کے تاؤن کی ضرورت ہے آپ نے بخوبی ساتھ دیا تمام شاعروں کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرہ کامیابی کی طرف گامزن ہے آپ کا بہت شکریہ مجھے حکم ہوا ہے تو آئیے میں چار مصرے پڑھتا ہوں ایک منٹ اس سے قبلل اشادب بھائی ایک پسچہ یہ آرے بھائی پھول پھول سے ان کا بھی استقبال سائب ایسا زیٹ کے فیضان سائب اور شام بہدر سنگھ یادب جو سابق احمل ہیں آپ کے علاقے کے ان کا بھی شکریہ دکرتا ہوں ارشاد یادب بڑی اشادب ہے آپ کو فرصت مل گئی ہو تو میں بات شروع کروں اور یہ بتائیں کچھ انرجی بچی ہوئی ہے آپ میں بھی اور بار بار یہ چچا کا نام آ رہا تھا اچھا اوکے چچا آپ ترما جہاں سے چھوڑ کے گئی ہیں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں ایک مت نہ پڑتا ہوں حلال بھائی یہاں سے بلکل ماحول آپ بنائے رکھیں کیونکہ مشاعرے کی کامیابی کے لیے آپ کا تاؤن ضروری ہے مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ قدرت کا حسین اس نے نظارہ نہیں دیکھا ذرا سا جڑ کر کے سن لیں تھوڑی دیر میں دو چار منٹ آپ کی خدمت کرلوں ارز کرتا ہوں کہ قدرت کا حسین اس نے نظارہ نہیں دیکھا یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا شیر تو اب آنے والا ہے میری جان شیر آرائے گے قدرت کا حسین اس نے نظارہ نہیں دیکھا یہ یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا اور اس ڈر سے اس ڈر سے کہ پھر یا ستائے گی تمہاری البم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا اجادت ہو جو چار مصرے اور پڑھ دوں ایک مطلع یہاں سے ایک مطلع پڑھتا ہوں ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ کیسا ستا ہے میں نے کہا میرے اپنے ہیں بہت اچھا سنتے ہیں پچھلے خطرناک ہیں رسول کے سبان لیجے گا ارز کرتا ہوں کہ ان خطرناک لوگوں کے لیے کہ کوئی شکوا کوئی گلا ہے کیا کوئی شکوا کوئی گلا ہے کیا آج کل مجھ سے تو خفا ہے کیا آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی شکوا کوئی گلا ہے کیا آج کل مجھ سے تو خفا ہے کیا اور ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا واہ 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 سبھال لیا آپ نے بنا لیا مشاعرہ ایک بار مشاعرے کے لیے زوردار تعلیاں بجا دیجئے کوئی شکوا کوئی گلا ہے کیا آج کل مجھ سے تو خفا ہے کیا ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے تیری آنکھوں میں میکدہ ہے کیا میں جو رویا نوجوانوں آپ کے لئے پڑھتا ہوں کہ میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی کیا کہنے میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی رو دیئے تم بھی تم کو بھی عشق ہو گیا ہے کیا واہ بھائی واہ سادہ بھائی واہ بھائی اچھا پڑھ لے واہ بھائی تم کو بھی عشق ہو گیا ہے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ دو کوئی شکوا کوئی گلا ہے کیا آج کل مجھ سے تو خفا ہے کیا ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے تیری آنکھوں میں میکدہ ہے کیا اب تو آنکھوں سے ایک شیر اور یاد آگے اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے زخم ناسور بن گیا ہے کیا واہ بھائی واہ بھائی واہ شادت ہے بہت شکریہ میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی تم کو بھی عشق ہو گیا ہے اب وہ اوکے چچا کو دیکھا تو مجھے چار مصرے یاد آئے نوجوانوں آپ کی طرف سے پڑھتا ہوں اگر آپ بھی اس مشاہرے میں شریک ہے تو ذرا سا اپنی موجودگی کا احساس دلائیں بہت شکریہ اب ادھر والوں کو بھی بیدار کرنا چاہتا ہوں وہ بگل میں چچا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے چار مصرے یاد آئے کہ کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے کبھی کی تھی اوکے چچا آپ کے لیے آپ بزرگوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ کبھی کی تھی اوکے چچا کبھی کی تھی وہ شرارت یاد آتی ہے تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے اور کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی ہے واہ بھائی واہ بھائی اچھا ہے واہ بھائی کس نے آخر یہ کہا حلال بھائی کس نے آخر یہ کہا شکوا گلا کرنے کو کس نے آخر یہ کہا شکوا گلا کرنے کو عجیب طرح سے یار ایسا لگ رہا ہے بہت شکریہ پیش کرتا ہوں کہ کس نے آخر یہ کہا شکوا گلا کرنے کو رب نے بخشی ہے زبان شکر ادا کرنے کو رب نے بخشی ہے زبان شکر ادا کرنے کو آپ سے ہو نہ سکے گا مجھے معلوم ہے یہ آپ سے آپ سے آپ سے ہو نہ سکے گا مجھے معلوم ہے یہ حوصلہ چاہیے اظہار وفا کرنے کو اب آئی آپ نے بہت اچھا ماحول بنایا جی 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 بہت شکریہ ایک مطلب پراتا ہوں پتور خاص ایک اچھا سا ماحول بنا دے دوستوں ذرا سا تالیاں بجا کر کے مجھے اجازت دے بہادر قوم کے چہرے بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا جو جھک جاتا ہے قدموں میں وہ سر اچھا نہیں لگتا واہ کیا خودداری پیش کی ہے شادہ آوازمی واہ 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 جو جھک جاتا ہے قدموں میں وہ سر اچھا نہیں لگتا بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا اور حلال بھائی شیئر پہتا ہوں بہن بھائی ہو بیوی اور بچے ساتھ ہو لیکن بہن بھائی ہو بیوی اور بچے ساتھ ہو لیکن بہن بھائی ہو بیوی اور بچے ساتھ ہو لیکن نہ ہو ماں باپ جس گھر میں وہ گھر آچھا نہیں بہن بھائی میں چایت کریں بہن بھائی اچھا لگا اور ایک شیر پڑھتا ہوں نواجوانوں اور آپ کی تائی چاہوں گا بتو رخاص ملاحظہ فرمائیں دوپٹ پٹا اوکے چچا نہ ہو ماں باپ جس گھر میں وہ گھر آچھا نہیں لگتا اور نواجوانوں دوپٹ پٹا دوپٹا عورتوں کے سر کی عظمت کو بڑھاتا ہے دوپٹا عورتوں کے سر کی عظمت کو بڑھاتا ہے دوپٹا عورتوں کے سر کی عظمت کو بڑھاتا ہے دوپٹے کے بینا عورت کا سر اچھا نہیں بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا اب جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے کچھ خطرناک لوگ ہیں میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کی بیداری کا ثبوت دیں اس مشاعرے کے لیے پڑھتا ہوں بطور خاص میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے تجھے کھونے کا تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے مشاعرہ بنائے یہاں سے پیش کرتا ہوں بطور خاص آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں یہ مطلع تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ سفر کریں آپ کہ تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے واہ 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 جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے واہ 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 ایک شعر پڑھتا ہوں دوستو پوری دنیا میں سنا گیا اور بڑی محبتیں ملی چاہتا یہ ہوں کہ میرے اپنے لوگ بھی مجھے سن کر کے دعائیں دیں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے شعر سنیں بطور خاص اے مولانا شعر سنیے اور دعائیں دیجئے سنیں بطور خاص کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے اور شعر سنیں کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے شعر سنیں دوستو بتائیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے اچھا شعر ہوا ہے زندہ بات زندہ بات زمزم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصرہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں آزماتا ہوں کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے ہر ایک پانی مگل ہر ایک پانی مگل زمزم نہیں ہے ہر ایک پانی مگل زمزم نہیں ہے میرا میرا زخمیں جگر ڈاکٹر حلال بدائیونی صاحب آپ اچھے ڈاکٹر ہو سکتے لیکن ہر مرض کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے پیش کرتا ہوں یک شر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میرا زخمیں جگر جو ٹھیک کر دے میرا زخمیں جگر جو ٹھیک کر دے کسی کے پاس وہ مرہم بہت اچھا ہے بہت اچھا یہ تھے دوستو جنب شادہ باز بھی جہاں تک میرا ایک ان سے تعلق ہے بڑا قریبی اس لیے ہے کہ وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہے میری وابستگی بھی ایجوکیشن سے ہے کوئی میڈیکل سے نہیں ہم تو دلو کا علاج کرنا جانتے ہیں آئیے دوستو یہ مشاعرہ خوبصورت رنگین حسین تمام طرح کی خصوصیات کو شامل کیے بیٹھا ہے اب اس کے بعد